موسیقی پی ایس ایل نائن کے نئے چیمپئن بننے کی جنگ اسلامباد یونائیٹیڈ اور ملتان سلطانز کا فائنل ٹاکرا ملتان سلطانز کے 160 رنز حدف کے تاقب میں اسلامباد کی ویٹنگ جاری کولن منرو سترہ آغاز سلمان دس رنز بنا کر آؤٹ پہلی اننگز میں ملتان سلطانز کے عثمان خان کی جارہانہ ففٹی رزوان کی چھبیس رنز کی اننگز افتخار کے ناقابل شکست بتیس رنز اماد وسیم نے پانچ شکار کیے شاداب کی تین وکٹیں چیئبن پی سی بی موسید نخوی بھی اسٹیڈیم میں موجود غیر قانونی باشندوں کو اپنے وطن واپس جانا ہوگا عید کے بعد غیر قانونی افغان باشندوں کی ملک بدری کا دوسرا مرحلہ شروع کرنے کا فیصلہ وزارت داخلہ کے جانب سے پنجاب خیبر پختونخہ سندھ اور بلوتستان کے احکامات دے دیے گئے ہیں وزیر آزم شہباز شریف کی لیفٹنن کرنل سید کاشف علی شہید کے گھر چکلالہ آمد شہید کے ایسال سواب کے لیے فاتحہ خانی کی وزیر آزم تلگنگ تمن میں شہید کیپٹن احمد بدر کے گھر بھی گئے لواہقین سے تازیت کی کہا شہدہ کی قربانیاں رائے گاں نہیں جانے دیں گے تمام شہدہ قوم کے ماتھے کا جھومر ہیں وزیر آزم نے شہید کیپٹن احمد بدر کے والد کرنل بدر الدین ریٹائٹ کو بھی گلے لگا لیا دراصف زرداری سے امریکی صفید ڈانلڈ بلوم کی ملاقات سجد مملکت کو دوسری مرتبہ اہدہ سنبھالنے پر مبارک پاتے ہیں سجد مملکت پہ کہا فاق امریکہ تجارتی اور سرمایہ کاری بڑھانے کی ضرورت ہے مختلف شوہوں میں باہی میں اتاون کے مواقع تلاش کرنا ہوئے ہیں سینٹ الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانش پرتال پہلے روز پنجاب میں سینٹ کی بارہ نشستوں کے لیے چودہ امیدوار کے کاغذات نامزدگی کی سکروٹنی مکمل اسلامباد میں سینٹ کی دو نشستوں پر چار امیدواروں کی سکروٹنی کل ہوگی اس آخر دن بارہ بجے الیکشن کمیشن میں طلب اکیس مارچ کو کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں دائر کی جا سکیں گی پولنگ دو اپریل کو ہوگی الیکشن کمیشن نے اسلامباد سمیت چاروں صوبوں کے لیے اپیلٹ ٹربیونلز تشکیل دے دیا سائفر کیس میں باری پی ٹی آئے اور شاہ محمود کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سامان چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ ایک شخص کو سزا دی گئی یہ معلوم تو ہو کہ دستاویز میں کمیرکیشن کیا تھے اگر انفرمیشن کو ٹویسٹ کیا گیا تو پتہ ہونا چاہیے کہ اورجنل انفرمیشن کیا تھے شاہ محمود کی تقریب کے مطن پر جسٹس نیہ گل حسن اور اگزیب نے کہا یہ تو سیاسی تقریر ہے کہ اس کی سماعت کل تک ملتبی پاکستان اور آئیم ایف کے درمیان مذاکرات کا فائنل راؤن ذرائع کے مطابق باتچیت مکمل نہ ہو سکی توسیق کا امکان آئیم ایف ٹیم کے ساتھ کل مختلف امور پر مذاکرات ہوں گے نئے خرص کے بارے بات ہوگی کل تک سٹاف لیول معاہدہ ہونے کا امکان مذاکرات میں معاشی اور مالیاتی پالیسیز کی یاد داشت کے مصودے کو حتمی شکل دی جائے گی آئیم ایف کی ٹیم کو کل اشائیہ بھی دیا جائے گا سٹیٹ بانک نے نئی مانٹری پالیسی کا اعلان کر دیا بنیادی شرعہ سود 22 فیصد پر برقرار پروری میں تیزی سے کمی کے باوجود مہنگائی کی سطح بلد رہوہ مالی سال معاشی ترقی کی شرعہ دو سے تین فیصد رہے گی آئیم ایف نے پاکستان کو سخت مانٹری پالیسی رکھنے کا کہا ہے اس کمیٹیاں کچھ بھی نہیں کر رہی ہیں غریب عوام جو ہے وہ بوک کے مارے مار رہی ہے نہ روزے رکھ رہی ہے اور دردر پہ ٹھوکرے کھا رہی ہے گھی کا ریٹ دیکھ لیں وہ پہلے اگر چار سو سمتھنگ تھا اب پائیو انڈر پہ چلا گیا پر پیکٹ ہم جو تمہا کر لے گا رہا تھے پیل دیتے ہیں یہی مسئلہ ہے جہاں کوئی سبجی لے لی وہی زار دو زار گیتے پوری نہیں ہوتی رمضان المبارک میں ہوش ربا مہنگائی سبزی اور فروٹ کی قیمتیں آسمان سے باتے کرنے لگی خوشک مسالہ جات کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے منافخور بھی شہریوں کی جیب خالی کرنے میں مصروف سہر فیڈ پر گیس بم گرانے کی تیاری سویچ سردن گیس کامپری کی جانب سے گیس کی قیمت میں اضافے پر اوگرہ میں سما آئیدہ سماعت کوائٹا میں ہوگی دوسری سماعت کے بعد گیس قیمتوں میں اضافے یا قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا جائے گا سویچ سردن نے گیس کی قیمت میں دو سو چوہتر روپے چالیس پیسے پی ایم ایم بی ٹی یو اضافے کی درخواست کی ہے پنجاب کابینہ نے دو ہزار تیس چوبیس کے چار ہزار چار سو اسی ارب روپے کے بجٹ کی منظوری دے دی ترقیاتی بجٹ کے لیے چھ سو پچپن ارب روپے منظور وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی خصوصی اخدامات کے لیے بھی بجٹ مختص وزیر اعلیٰ پنجاب اور لیگی قائد نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس نواز شریف نے کہا کہ عارضی اقدامات کافی نہیں پرائس کنٹرول کے لیے ٹھوز پالیسی لائی جائے تین شہروں میں میٹرو بس اور لاہور انڈرگراؤنڈ ٹرین پراجیکٹ کا پلان بھی طلب وریم نواز نے کہا پرائس کنٹرول کے لیے ایک باقاعدہ محکمہ ہونا چاہیے جو بارہ مہینے قیمتوں کو کنٹرول کرے گا تیریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس بانی پی ٹی آئی کے کیسز کے حوالے سے پیش رفت پر غور سینٹ الیکشن کے لاحے عمل پر بھی مشابرت سنی اتحاد کانسل کے رہنما آمیڈوگر نے کہا ہمارا کوئی اختلاف نہیں سب مل کر اکھٹے چلیں گے نئی سوچ اور فکر کے ساتھ نئی سیاسی جماعت بن رہی ہے مسلم لیگ نون کی موجودہ سیاست سے متفق نہیں ہے لندن میں نواز شریف سے ملاقات پر الیکشن نال لڑنے کا بتا دیا تھا کوشش ہے مئی جون تک نئی سیاسی جماعت منظر ایام پر آ جائے لیگی رہنما شاہد خاکان کی پروگرام روبرو میں گفتگو مجھے کچھ بھی ہوا تو اس کے ذبہ دار نون لیگ والے ہوں گے شیر افضل مروت کی میڈیا سے گفتگو کہا نو مئی کے بیانیے کو قوم نے مسترد کر دیا پاکستان میں ادارے آزاد نہیں جو ادارہ محسن نقوی کے انڈر ہو اس سے انصاف کی توقع نہیں پی ٹی آئی شہدہ اور اداروں کے خلاف مہم چلاتی ہے سندھ کے سینئر وزیر شرجی لنا میمن کہتے ہیں پی ٹی آئی کرسی کے لالج میں یہ کام کر رہی ہے بانیہ پی ٹی آئی نے ہر سطح پر ملک کو نقصان پہنچایا ہے پی ٹی آئی کے تمام غیر ملکی خفیہ بینک اکاؤنٹس کی تحقیقات کی جائیں اکبر ایس بابر کا مطالبہ وزیر داخلہ محسن نقوی کو خط لکھ دیا خط کی کاپی وزیر آزم شہباز شریف کو بھیج دی لکھا سیاسی جماعت کا بیرون ممالک میں اکاؤنٹس کھولنا اور خفیہ رکھنا جرم ہے وفاقی وزراء وزیر مملکت مشیر اور معاونین کے سرکاری دورے وزیر آزم کے منظوری سے مشہور کابینہ ڈیویجن کی وزراء اور سرکاری افسران کے لیے بیرون ملک سفری پالیسی جاری بیرون ملک سفر کی اجازت کے پائشواری پر قائم کمیٹی سے لینا لازمی قرار دوروں کے بجائے چلی کانفرنسنگ کو ترجیح دینے کے ہدایت افاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی مزار قائد پر حاضری محسن نقوی نے فاتحہ خانی کی اور پھول رکھے خیبر میڈیکل یونیورسٹی پشاور نے ہائر ایڈیوکیشن میں جنسی رہسانی پالیسی کا نفاظ کر دیا عملے اور طلبہ کے درمیان رومانوی تعلقات سختی سے ممنوع ہیں یہ تعلقات پیسلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں بات ہے کالجز کے ڈینز پرنسپل اور سربراہان کے نام مراسلہ جاری پیسل آباد میں سویچ کی صفائی کے دوران دو واسا ملازمین کی ہلاکت وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر صوبائی وزیر خلیل تاہر سندھو متوفی آصف اور شان کے گھر پہنچے تازیت کی لواہقین میں سے ایک ایک فرد کو محکمہ واسا میں ملازمت دینے کا اعلان پاکستان کے لیے ایک اور بڑا عزاز چیئر پرسن چارٹ پٹیکشن بیورو سارا احمد کے لیے انٹرناشنل ویمن آف کارش کا ایوار عزاز امریکی صفیر ڈانلڈ لوم نے اسلام آباد میں دیا سارا احمد کو حکومت کی جانب سے تمغہ امتیاز سے نوازہ کیا ہے آج نیوز کی خصوصی سہر آفتار ٹرانسویشن باران رحمت صدرہ اقبال اور شہریہ راسن کے ساتھ عوام مقبول دینی مسائل اور اشرہ رحمت کے فضائر پر گفتگو کوالوں نے سما باندھیا نات خانو کے گل ہایا کیدار